محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے مریدوں کو مٹکے میں یمنا ندی سے پانی بھر کر دیتے تھے جس سے ان کو اللہ کے فضل سے بیماری اور تکلیف دور ہو جاتی آج بھی اللہ کے فضل سے جن لوگوں کی منتیں مرادیں اور دعا پوری ہوتی ہیں وہ درگاہ پر مٹکہ بانگتے ہیں ناظرین آج ہم مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت شیخ ابو بکر توسی عرف مٹک شاپیر رحمت اللہ علیہ آپ کلندر صفت بزرگ نہایت کامل اور حقیقت میں درویش تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کئی بار آپ کی محفل سما میں تشریف لاتے تھے کیونکہ ان دونوں بزرگوں کے ترمیان بہت محبت تھی آپ جب عالم وجد میں آ جاتے تو لوہے کی سلاکھوں کو آسانی سے موڑ کر اسے ہار یا چوڑیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے سبحان اللہ آپ حضرت حیدر کلندر السوائی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حیدری کلندر کہلاتے ہیں آپ نے اپنے حسن اخلاق اور تعلیم دین سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا آپ کا مزار مبارک دہلی انڈیا میں مرجع خلائق ہے ہم نے ڈسکریپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دے دیا ہے آپ اسے فولو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمت اللہ علیہ لکب مٹکا پیر آپ 617 ہجری بارہ سو بیس عیسوی میں سلطان گیاس الدین بلبن کے زمانے میں ایران سے دہلی تشریف لائے آپ نے دہلی میں یمونہ ندی کے کنارے قیام کر کے اپنی خانکہ بنائی ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی یمونہ ندی میں دوب کر خودکشی کرنے جا رہا ہے آپ نے اسے روک کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے کوئی لا علاج بیماری ہے اور جس سے تنگ آ کر وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے آپ نے اسے ایک مٹکے سے پانی پلایا اللہ کے فضل سے اس کی بیماری دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی اور وہ صحت یاب ہو گیا اس واقعے کی شورت لوگوں میں پھیلنے لگی جب سلطان گیا سدین بلبن کو پتا چلا تو اس نے آپ کا امتحان لینے کے لیے تمیزن نامی ایک خوبصورت عورت کو آپ کے پاس بھیجا جب وہ عورت آپ کی بارگاہ میں آئی تب جیسے ہی حضرت سے نظریں ملی تو فوراً اس کے دل کا عالم بدل گیا اور وہ حضرت کی مرید بن گئی اور آپ کی خدمت میں ہی رہ گئی اس کے بعد سلطان نے ایک شخص کے ساتھ ایک تھالی میں لوہے کی گولیاں اور مٹی بھیجی آپ کی دعا سے وہ گولیاں چنے بن گئی اور مٹی شکر بن گئی آپ نے اپنے خادم کو دودھ لانے کے لیے فرمایا اور دودھ میں وہ شکر ڈال کر اس دودھ کو اور چنے کو وہاں موجود لوگوں کو بطور تبرک تقسیم کر دیئے اور ایک مٹکے میں دودھ بھر کر سلطان کو بھیجا اس کے بعد سلطان آپ کا مرید بن گیا سبحان اللہ آپ اپنے مریدوں کو مٹکے میں یا منہ ندی سے پانی بھر کر دیتے تھے جس سے ان کو اللہ کے فضل سے بیماری اور تکلیف دور ہو جاتی جب آپ عالم وجد میں آ جاتے تو لوہے کی سلاکھوں کو آسانی سے موڑ کر اسے ہار یا چوڑیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں حضرت شیخ جمال الدین چشتی حاسوی رحمت اللہ علی نے آپ کو بازے سفید وائٹ فیلکن کا لقب عطا کیا تھا جو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں خواجہ جمال الدین حاسوی جب بھی دہلی تشریف لاتے تو آپ کے یہاں قیام فرماتے کیونکہ ان دونوں بزرگوں کے درمیان بھی بہت محبت تھی اور آپ کی محفل میں کئی بار سلطان المشائق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علی بھی تشریف لاتے تو محفل میں چار چاند لگ جاتے آپ حضرت حیدر کلندر السوائی رحمت اللہ علی کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حیدری کلندر کہلاتے ہیں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ رحمت دین عراقی رحمت اللہ علی ہیں آپ کا ویسال اکیس رجب چھے سو پیسپن ہجری اگست بارہ سو ستاون عیسوی کو ہوا موسیقی 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 موسیقی